ملک برک کی دوسری ازلا کی طرح زلہ چار صدہ میں بھی پاکستانی نوجوانوں کی قاتل ریمن ڈیوز کی رہائی کی خبر سنتی ہی ریلیاں اور احتجاجی مظاہری شروع ہو گئے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی چار صدہ کی جانب سے مشترکہ ریلی نکالی گئی جو تحصیل چار صدہ کے مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی فاروق اعظم چوک چار صدہ میں مظاہری کی شکل اختیار کر گئی مظاہرین کے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارٹ تھے جس پر امریکہ اور حکومت کے خلاف الفاظ درج تھے مظاہرین سے جماعت اسلامی چار صدہ کی سیکرٹری جنرل مزباہ اللہ پریس سیکرٹری زہور احمد اسلامی جمعیت طلبہ کی ذلی ناظم حارن حان حیات حان مجاہد حان اور دیگر نے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ امریکی حکومت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں کی ناہلی کی وجہ سے آج قوم زلیل ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریمن ڈیوس کے معاملے میں حکمران نے دنیا کے سامنے قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے مقررین نے کہا کہ امریکی جاسوس کی رہائی قوم کے ساتھ غداری ہے جس پر موجودہ حکمران اٹارہ کروڑ عوام کی مجرم بن گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کل ام کل دشمن ہونی کی وجہ سے ہم امریکہ سے کوئی گلہ شکوا نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنے حکمران نے آستین میں سام پرہنے کا ثبوت دیا ہے کمرمین ماما جان دلسوس کے ساتھ کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ